نصر اللہ ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں کافی سخت الفاظ آپ نے استعمال کی ہے سینیٹر افنان فارمر چیف جسٹس کے لیے لیکن بارحال سینیٹر یا پولیٹیشن یہ آپ کی ذاتی رائے ہے میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں نصر اللہ ملک صاحب کہ ایک بہت ہی اس وقت پولرائزڈ سوسائٹی ہے اور دیکھیں اس سوسائٹی میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میجاریٹی پاکستان میں یوتھ ہے اور پاکستان کی یوتھ کیا سوچ رہی ہے اور بہت زیادہ اویر ہے کچھ زیادہ اویر اس طرح ہے کہ کچھ غلط بھی فیڈ کیا گیا اور آپ کو پتہ ہے بہت جھوٹ کو جب آپ بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو سچ بھی لگنے لگتا ہے آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سپریم کورٹ کا ایک منصب ہے ایک وقار ہے ایک ان کے اسپیشلی جو ججمنٹس ہیں دیکھیں نا انہوں نے کہا پنجاب میں الیکشنز ہو نہیں کیے گئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے اور اس فیصلوں پہ عمل نہ ہو اس سے عمام کے اندر ایک انتشار کی لہر پھیل سکتی ہے بیکوز you need to you have to respect the law and you must abide by the law تو ایک فرکشن رہی پارلمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان آپ کو لگتا ہے اب وہ ختم ہو جائے گی شبیہ جسمین دیکھیں بنیادی مسئلہ ہی اس ملک کا یہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور میرے خیال میں آپ نے اپنے انٹرو کے دوران بڑی واضح نشاندہی کی کر دی جن مسائل سے ہمیں آج سامنا رہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں عالی عدلیہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہمارے ہاں پولٹیکل اس حد تک جو ہے وہ سیاسی بے چینی موجود ہے کتنی پولیزیشن موجود ہے کہ شاید ہم ڈیالاغ یا باتچیت کے مرلے سے بھی دور چرے گئے اسی طریقے سے ایک عدم اعتماد ہے اداروں کی اوپر آپ کے الیکشن کمیشنر فاکستان کی اوپر ایک دوسرے کی اوپر یہ صورتحال کوئی بہتر صورتحال نہیں ہے فاکستان کی سیاست کے لیے اور فاکستان کے مستقبل کے لیے آپ کی یوت کچھ بھی سوچے میرا سوال میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں یہ ہے بے چہتر چہتر برسوں میں ہم بجلی چوری نہ روک سکے چہتر برسوں میں ہم انکم ٹیکس کے قوانین کو لاغو نہ کر سکے ریونیو نہ ہم اکٹھا کر سکے ہم سمگلنگ نہ روک سکے ہم کسٹم چوری نہ روک سکے ہم گیس چوری نہ روک سکے ہم ڈالر جو ہے اس کو پاکستان سے جس طرح سمگل کر کے روپے کی قیمت کم کر دی جاتی ہے ہم اس کو کبھی نہیں روک سکے اس کا نتیجہ کیا ہم نے بھکتا پھر ہم نے معاشی غرق فیصلے کیے آپس میں لڑائیاں لڑکے ہم نے ایک دوسرے کے منصوبے بند کیے اگر کسی نے نجکاری کرنے کی کوشش کی تو دوسری سیاسی جماعت نے اس کے آگے کھڑے ہو کے اس کو روکنے کی کوشش کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر آدمی آپ سے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میرا مسلمل کان میرے گھر کا چولہ کیسے جلے گا میرے بچوں کی سکول کی فیس کون دے گا آپ یقین مانیے لوگ سیاست سے بہت اوپر کی بات کرنا شروع ہو گئے ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ دیموکریٹک سوچ کی حامل رہی ہیں ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں افنان اللہ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے والد سب کی بڑی جد و جہد ہے لیکن کیا اس جمہوریت نے یا اس آمریتوں نے پاکستانی عوام کو کیا دیا امیر امیر تہر ہو گیا اشرافیہ اسمبلیوں کے اندر پہنچ گئے سنتکار سرمایہ دار آپ کی حکومتیں چلاتے ہیں بڑے بڑے خرچے کرنے والے کرونہ روپے خرچ کر کے لوگ الیکشن لڑتے ہیں اس کے بعد اسمبلیوں کے اندر پہنچتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے پورے نظام کی اس وقت جو ہے وہ بنیادیں ہل چکی ہیں فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کو بھی توقعات ہیں مجھے بھی توقعات ہیں لیکن فائز عیسیٰ صاحب بھی جو فیصلے کریں گے اسی ملک کے نظام اور آج کے حالات کے مطابق کریں گے بے شک ٹھیک ہے جو اددیہ کی ڈیوائٹ تھی اس میں کچھ کمی وہ لا سکتے ہیں جس طریقے سے انہیں فل کورٹ تشکیل دے دی ہے پروسیجر بل کے حوالے سے بے شک یعنی یہ بازی میں مطالبہ کیا جاتا رہا جس پہ عمر طاپ بندیال صاحب نے مضامن نہیں کیا اور عمر طاپ بندیال صاحب بھی نشانے پہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی پی ایم ایل این کے خلاف کو فیصلہ آیا تو وہ بھی متون سہرے اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ ہے آپ دیکھیں ان کے جانے کے بعد کمپین چلا دی گئی کہ کاش بارہ بجے رات عدالتیں کھولنے والا کچھ اور فیصلے بھی کر جاتا اس کی گلیتی وجہ یہ ہے مطلب ہے ان کی ہر فیصلے کو کانٹرویورشل بنایا گیا مطلب ہے ان کے اگر پی ٹی آئی کے حق میں آیا تو تالیاں بجائیں گئیں رات کو بارہ وجہ عدالتیں کھولیں تو پہلے اس پہ غلازت اچھا لی گئیں پھر اس کے بعد جب تحریک انصاف کی چئے پرسن کو ریلیف ملا تو پھر مٹھائیاں بندی مطلب ہے ایک ایسے مجھے لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز یہ پاکستان کی یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے دو ادارے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو دوڑے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں رہیں اور اپنی مرضی سے وہ اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا پاکستان کے بیٹر فیوچر کے لیے بلکل درست نشاندی آپ نے کی ہے ہم ہر شخص اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہے اپنی مرضی کی ادارے چاہتا ہے آپ دیکھیں نا جب نئے آرمی چیف کی تیناتی ہو رہی تھی اس وقت عمران خان صاحب چیئرمن پی ٹی آئی یہ تقاریر کر رہے تھے کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتا ہے یعنی وہ جیسے ادارے کو اور آرمی چیف جیسے منصب کو جس طرح سے کنٹروورشن بنانے کی کوشش کی گئی آپ مجھے بتائیے دنیا کی کس ملک میں ہوتا ہے کسی میں بھی نہیں سوائے پاکستان کسی ملک میں نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے